بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمت اللہ اس سے پہلے ہم سوت الاحذاب کی آیت نمبر انیس تک پڑھ چکے ہیں آج ہم آیت نمبر بیس پڑھیں گے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یحسبون الاحذاب لم یذہبون خوف کے سبب خیال کرتے ہیں کہ فوجیں نہیں گئیں وَإِنْ يَعْتِ الْأَحْزَابُ اور اگر لشکر آ جائیں یَوَدُّ تو تمنا کریں لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ کہ کاش گنواروں میں جا رہیں يَسْعَلُونَ أَنْ أَنْبَائِكُمْ اور تمہاری خبریں پوچھا کریں وَلَوْ كَانُ فِيكُمْ مَا قَاتَلُو اور اگر تمہارے درمیان ہوں تو لڑائی نہ کریں إِلَّا قَلِيلَ مَگرْ کَمْ منافقین کی بجدلی کا ایک اور منظر پیش کیا جا رہا ہے کہ شجاعت و بہادری کی ڈینگیں مارنے والوں کا حال یہ ہے کہ جب سے دشمن کا لشکر جرار مدینہ طیبہ کے باہر خیمزن ہوا رستم و سہراب کے یہ فرزند دبق کر اپنے تہ خانوں میں جا بیٹھے اب دشمن سر پر پون رکھ کر بھاگ بھی گیا ہے لیکن یہ ابھی تک اپنے بلوں میں گسے بیٹھے ہیں اور باہر نکلنے کا نام نہیں لیتے انہیں بار بار بتایا جا رہا ہے کہ مطلع صاف ہو چکا ہے اب کوئی خطرہ نہیں نکل آؤ اپنی ان بلوں سے لیکن انہیں یقین نہیں آتا یہاں یہ بتایا جا رہا ہے خدا نہ ہاستہ اگر چند قبائل اکٹھے ہو کر پھر حملہ کر دیں تو یہ اپنا سر پیٹ لیں اور واویلہ کرتے ہوئے کہیں کاش ان مضبوط اور خوبصورت مکانات اور ان مرمر آرامدے محلات کے بجائے وہ کسی سہرہ میں بدوں کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہوتے جہاں دشمن کے حملہ کا ہر وقت دھڑکا لگانا ہوتا اور ان کا حال یہ ہے کہ اگر تمہارے درمیان ہوں تو لڑائی نہ کریں مگر کم عزیز طلعبہ اس سے پہلے ہم زاغت سے لے کر تمہت تاؤن تک کر چکے ہیں آج ہم بکیہ الفاظ کریں گے اور ان کے معنی دیکھیں گے یعسیمو بچاتا ہے یا بچائے گا المعویقین رکاوٹیں ڈالنے والے منع کرنے والے حلمہ آو اشیحہتن سخت بخیل جو کنجوس ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں تدور اعیونہم ان کی آنکھیں گھومتی ہیں پھر رہی ہیں یوکشا غشی تاری ہوتی ہے سلکوکم تم سے ملیں گے ہدا دن تیز احبتہ ضائع کر دیا الاحزاب گروہ واحد حزبن بادونہ سہرانشین الاعرابی بدو انبائی خبریں واحد ناباؤن عزیز طلبہ آپ نے جو آج آیت نمبر بیس پڑھی ہے اس کو بھی آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے جو یہ ہم نے الکلمات والتراکیب یعصیمو سے لے کر امبائی تک پڑھا ہے ان کو بھی یاد کرنا ہے لیکن یہ جو یعصیمو سے لے کر امبائی تک الفاظ ہیں ان کے معنی ان کو آپ نے اپنی نیٹ کافیوں میں بھی تحریر کرنا ہے اب آپ کا یہ سبب مکمل ہو چکا ہے ادھر سر رابیو بے یہ آیات نو تا بیس تھا آیات نو تا بیس تک ہم نے اس کو مکمل پڑھ لیا ہے اس کے ترجمے کو بھی سمجھ لیا ہے امید ہے کہ آپ کو اس کی سمجھ آگئی ہوگی اس کے علاوہ ہم نے ان کے سوالات بھی تینوں کر لیا ہیں اسوالو لول مکمل کر چکے ہیں اسوالو ثانی اور اسوالو سالس آپ نے ان تینوں سوالات کو اور ان الفاظ کے معنی کو اچھی طرح یاد کرنا ہے اور اپنے والدین کی نگرانی میں ٹیسٹ دینا ہے اور پھر ان کو دکھانا ہے کہ آپ نے کس حد تک اس کو ٹھیک کیا ہے اللہ حافظ